کیا امریکہ بھارت میں لوگ سبھا کے چناؤں کو پرباوت کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ کیا امریکہ یہ چاہتا ہے کہ نردر موڈی کو ستہ سے بے دخل کر دیا جائے؟ یہ ایسے مدد ہیں جو کافی سنویدن شیل ہیں لیکن بھارت اور امریکہ میں بڑے پیمانے پر بحث کا مددہ بنا ہوا ہے آج حقی بات ارشاد اللہ کے ساتھ ہم انہی تاروں کو کھولنے کی کوشش کریں گے جس میں ہم یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ کیسے پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار بھارت اور امریکہ کے تھنگ ٹینک ڈیپلومیٹ اور یہاں تک کی بڑے پترکاروں کے بیچ میں ایک بحث کا مددہ بنا ہوا ہے دراصل معاملہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ بھارت کے کئی ڈیپلیومیٹ ویدیش منترالے کے جو پروقتہ ہیں وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ امریکہ بھارت کے آنتھرک معاملوں میں ایسے سمعے میں جب چنا ہو رہے ہیں تب وہ دخل انداری کر رہا ہے ادھر امریکہ کے ویدیش منترالے کے پروقتہوں کا کہنا ہے کہ امریکہ لوگتندر کی رکھچہ کے لیے امریکہ لوگتندر کے لیے اپنے صدحانتوں سے کسی طرح کی کوئی سمجھاؤتہ نہیں کر سکتا ہے اور وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ کوئی دیش اگر کسی دیش میں لوگتندر پر وار کیا جاتا ہے یا اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ہم چھپ بیٹھیں گے ہمارے لیے ہماری دوستی سے زیادہ مہتپون ہے ہمارا صدحانت دراصل اس معاملے کی شروعات تب ہوتی ہے جب پچھلے مہینے مارچ میں بھالت سرکار نے اچانک یہ اعلان کر دیا کہ سی اے اے یعنی کی ناغرکتہ کا سنسودھن کا جو قانون ہے اس کی ادھی سوچنا جاری کر دی گئی اور یہ کہا گیا کہ اب اسے لاغو کیا جائے گا اسی کے بعد سے امریکہ کی طرف سے ایک تیخی پرتکریہ آئی اور یہ کہا گیا کہ الفسنکھکوں کے ادھکار کو سرکچت رکھنا بہت مہتپون ہے اور جس دیش میں الفسنکھکوں کی ادھکار سرکچت ہو سکتے ہیں وہیں پہ لوگتندر مضبوط ہو سکتا ہے پھر چلی رہی تھی کہ اچانک دو تین مدوں پہ امریکہ نے بزاپتے طور پہ ایسی پرتکریائیں دی جس سے نرندر موڈی کی سرکار کافی احساس ہوئی اور یہاں تک کے دباؤں میں آ گئی ان میں سے دو مہتپون مدد تو یہ ہے کہ جب کانگریس کے پارٹی کے عالی نیتاؤں نے بڑے نیتاؤں نے پریس کانفرینس کر کے یہ کہا کہ چناؤں کے این پہلے اس کی پارٹی کا جو بینک اکاؤنٹ ہے اسے فریج کر دیا گیا ہے اور ایسی استطی میں کانگریس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ وہ ایک پوشنر بنوا سکے اپنے نیتاؤں کو ان راجیوں میں بھیج سکے یعنی کہ چناؤں پر جار کر سکے اس کے علاوہ جب اروند کجریوال کی گرفتاری ہوئی ایڈی نے انہیں آرسٹ کیا اور آرسٹ کر کے سلاخوں کے اندر بند کر دیا تو اس پر بھی امریکہ کی طرف سے تیخی پرتکریہ ویکت کی گئی اور اسے بھی بھارت نے آنترک معاملوں میں حسدک چھیپ قرار دیا اس کے بعد تو لگتار بحس ہی چھلتی چلی گئی اور اب حالت یہ ہے کہ لگتار دونوں طرف سے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ اور بھارت کے بیچ میں واقعی یدھ چل رہا ہے یہ تمام چیزیں تب چل رہی ہیں جب بھارت میں اب الیکشن کی عدی سوچنا جاری ہو گئی ہے تمام پارٹیاں اپنے نومنیشن کر رہے ہیں اور چناؤں کا پرچار اب چرم پہ جانے والا ہے سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ کی طرف سے جو پرتکریہیں آئیں ہیں اس پرتکریہوں کا معنی کیا ہے اور کیا سچمچ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ نریندر موڈی کو سطح سے بدخل کیا جانا چاہیے اس مدنے پہ ہم باتشیت کرنے سے پہلے ہم ان پرتکریہوں کا علیک کرنا چاہیں گے جس سے چیزیں اسپسٹ ہوں گی کہ آخر کیوں یہ ویواد ہو رہا ہے اور یہ ویواد کتنی گہرائی تک پہنچ چکا ہے بھارت میں امریکی راجدوت ایرک گارشٹی جو انہوں نے انڈیا ٹوڈے جو کانکلیپ ہوا تھا اس میں پڑی کھل کر کے اپنی باتشیت رکھی تھی اور یہ سی اے اے یعنی کی ناغرکتہ سنسودھن قانون جب لاغو کیا گیا تو اس پر انہوں نے پرتکریہ دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ دوستی کو آدھار بنا کر کے اپنے صدحانتوں سے کسی طرح کا سمجھوتا نہیں کر سکتا انہوں نے کہا کہ الفسنکھوں کے آدھار کی سرکچہ ہی لوگتندر کا آدھار ہے امریکی راجدود کی اس ٹپنی کے بعد خاص طور پہ تب جب بھارت کی دھرتی پہ رہتے ہوئے جو انہوں نے ٹپنی کی تھی یہ ناغاوار لگا بھارت کی ودیش منطرہ لے گا اور رندھیر جائشوال نے اس پہ بڑی تیخی ٹپنی کی انہوں نے کہا کہ بھارت اپنے آنترک ماملے میں کسی بھی طرح کے ہستیکچے کو سیوکار نہیں کر سکتا اور امریکی راجدود کو جواب دیتے ہوئے رندھیر جائشوال نے کہا کہ بھارت کا سنگیدھان جو ہے وہ الپسنکھکوں کے ادھکار کی رچہ کی گارانٹی دیتا ہے تو یہ جو بحث چلی دونوں طرف سے یہ بحث یہیں روک نہیں گئی اس کے بعد امریکہ کے ودیش منطرہ لے کے پروقتہ نے بھی اس پہ ٹپنی کی آخر وہ ٹپنی اتنی سنجیدگی سے انہوں نے ٹپنی کی کہ اسے جاننا ضروری ہے کہ آخر بھارت کے ماملے میں امریکہ اتنا سکریئے کیوں ہیں بھی دیش منطرہ لے کے پروقتہ میتھوی مولر جو انہیں ان کئی ماملوں پہ لگتار ٹپنی کی ہے جس میں سی اے اے کے بعد انہوں نے خاص طور پہ کانگریس کے اکاؤنٹ کو بینک اکاؤنٹ کو فریز کرنے کے ماملے میں انہوں نے ایک بڑی تیکھی ٹپنی کی اور کہا کانگریس کا جو بینک اکاؤنٹ فریز کیا گیا ہے آئیکر بیبھاگ نے اسے فریز کیا ہے اس سے چناؤ پرچار کرنا مشکل ہو گیا ہے اس معاملے میں دھیان دینے کی بات یہ ہے کہ دو ہزار انیس میں پردھان منطری نریندر موڈی امریکہ گئے اور انہوں نے ایک بہت ہی چرچت کارکرم وہاں پہ کیا ہاوڈی موڈی ہاوڈی موڈی کے کارکرم میں انہوں نے ٹرمپ کے بارے میں ایک بہت بڑی ٹپنی کر دی انہوں نے کہا کہ اب کی بار ٹرمپ سرکار آپ کو بتا دیں کہ اس وقت وہاں پہ راشت پتی کا چناؤ ہو رہا تھا اور سمبوت ہے یہ پہلی بار تھا کہ بھارت کے کسی پردھان منطری نے امریکہ کی دھرتی پہ جا کر کے کسی پرتیاسی کے پکچ میں بیان باجی کی اور انہوں نے جو بھارت ونشی وہاں پہ رہتے ہیں جو بھارت کے لوگ ہیں وہاں پہ ان کی ناغرکتہ ہے جو ووڈ دیتے ہیں انہوں نے ان کو پربھاوید کرنے کی کوشش کی تھی تب ہی سے بھارت اور امریکہ کے بیچ میں جو سمبند ہیں یہ سمبند تھوڑے سے کھٹاس کی طرف بڑھے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اسی آئیے میں رکھ کر کے لگاتار جو امریکہ کے طرف سے بیان باجی آ رہی ہے حالانکہ امریکہ نے اس طرح کا کھول کر کہ کوئی بیان باجی نہیں کی جیسا کہ پردھان منطری نریندر مودی نے دوہجار انیس میں امریکی دھرتی پر کی تھی امریکہ کا جو ترک ہے اس ترک کو اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے تو اس سے آپ اسحمد بھی نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو پولٹیکل پارٹیاں ہیں چھناو کے پہلے اگر ان کے اکاؤنٹ کو فریج کیا جائے یا لوگتنطر کا جو بڑا میلہ یہ چل رہا ہے چھناو ہونے جا رہا ہے آپ کسی مکھ منطری کو آرشت کر کے جیل میں بھیج دیں انہیں اوسر ندیر پچار کرنے کا تو اس طرح سے جو لوگتنطر خطرے میں پڑتا ہے اور اسی آدھار کو امریکی راجدود اور امریکہ کے ویدیش منطرالے کے پروکتہ نے اسی کو آدھار بنایا ہے اور یہ کہا ہے کہ لوگتنطر کا جہاں بھی ہم لوگتنطر کے پکچدھر ہیں اور ہم اپنے صدحانتوں کے لیے کسی مدر دیش سے اپنے صدحانتوں سے سمجھوتا نہیں کر سکتے دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے سمیے میں اور یہ معاملہ کہاں تک پہنچتا ہے